فائل میری میں ہم نے رنٹ تک پڑھ لیا ہے ایسا یہ ہے اس کے پاس آگے بیٹا ہے save and send save and send سے مراد آپ کا ہے کہ آپ اس فائل کو save اس کو save آپ نے کمپیٹر میں save کرنا نہیں ہے اس کو save آپ آپ которая زیادہ دیکھ اس کے لئے آپ کے پاس آگ meticام کر سکھیں آپ ہے TO plupart آپを صرف . صرف . صرف . وہ میں نہیں کیا . کیوں آپ کو بھی کتھونے کیا !! آپ کو بھی کتھونے کیا سجید نے صرف , آپ کو کتھونے کیا ۔ آپ نے اس کی نئی جوایید میں تعمل کر لیا اس نے اس قرآن کیا۔ اور انجام میں جانب ضروریام لے و کا ک reporting کیونک نہیں آج پہ کریں انٹرونیٹ پہ سروع ہے انٹرونیٹ پہ سروعہ بانچ پہرتی کو کسیر مقابل کریں اور سروع ہاتھ شاہرت شکمد ہے کہ مقابل قبر کیار سون چاہتا ہے ان کو کسیر مقابل کریں پیشٹ کرتے ہیں ایسی اس کے پراہ کلک کرو گے آپ کے سامنے وہ ویب کی اور آپ کے پاس موگی لوکیشن کو یہاں پہ دے دے گا اور اس کو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہیلپ ہے ہیلپ میکروسوپ ورڈ کے بارے میں آپ ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد میں ڈسکس کر لیں اوپشن اور ایزٹ جو ہے اس کو منٹ پہ بڑھیں گے ایزٹ کر دوکے آپ کا جو میکروسوپ ورڈ ہے یہ کلوز ہو جائے گا فائل پہ واپس آجاو جی اب ہمارا فائل منو جو کور ہو گیا ہے فائل منو ہم نے ساری چیزے پڑھنی ہے اس کے بعد آگے بیٹا ہوم ہے آپ کا ہوم سے امراض آپ کا ہے کہ آپ اس کو اپنا اس کی کمانڈز ہیں ان کو ہم آج پڑھتے ہیں کہ آپ کا جس طرح یہ والا پورسن اس میں جتنی کمانڈز ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کو کھنچی بنیئے اس کو کٹ کہتے ہیں نیچے وراء کٹ اپنی میند بچانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ اچنے میرے طنا کروں جو میں نے پہلے لکھا ہوئے اس کو کاپی کرنے اس کے لئے آپ یہ کمانڈ ڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد بیٹا یہ نیچے آفیس کلی بورڈ ہے یہ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ نے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا چیز کاپی کیوئے اور کیا آپ نے اب میں یہاں سے میں نے انڈیا چائنہ اینڈ رشیا اب میں نے انڈیا کو بھی کاپی کر لیا چائنہ کو بھی کاپی کر لیا اور پاکستان کو بھی کاپی کر لیا اب یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں اس نے پاکستان پیسٹ کیا ہے حالانکہ میں نے تین اور بھی کاپی کی ہوئے یہ ہوئے نا میں چاہتا ہوں کہ وہ پچھلا جو ہے تھا اب لاسٹ جب آپ کنٹرول بھی کروگے یا یہاں سے پیسٹ کروگے جو آپ نے لاسٹ کاپی کیا ہوگا وہ ہی شو کرے گا اب یہاں پہ آپ اس کو چینج کرتے ہیں اب آپ اس کو بسل کہ آپ انڈیا کو کاپی کریں ٹیک ہے آپ رشیا کاپی کریں اور پھر آپ پاکستان کو کوپی کریں اب جب آپ اس کو پیسٹ کروگے یہاں پہ یہ کیا کرے گا پاکستان کو پیسٹ کرے گا حالانکہ میں نے رشیا، انڈیا اور پاکستان کو دوبارہ کوپی کیا ہوا ہے اب یہاں میں نے انڈیا کو پیسٹ کرنا آپ اس کو پر کلک کر دیں گے اس کو انڈیا کو پیسٹ کرنے گے یہاں پہ میں نے رشیا کو پیسٹ کرنا کلک کر دیں گے اس کو پیسٹ کرنا ہے اس کو آفیس کا کلیپ بورڈ کہتے ہیں کٹ یا کپی کٹ ختم đi اس میں اس میں ختم ہو گئے کئی ایک اخری میں آگیا ہے اور اس میں عظیر میں میں اپنے پاس کے لئے س Bernそう نے اس کے لئے کے لئے شخص آبک جاتا ہے اس میں ختم پڑ شخص آبڑ اب یہاں بھی آپ نے جس طور پیسٹ کرنا ہے جب آپ سیمپل پیسٹ کرو گے جو آپ نے لاسٹ matt baba کیا ہوا ہے اس کو پیسٹ کریں گے اگر آپ نے کسی اور کو کبھی اور کو کبھی اور کلک کریں گے تو وہ وہ اس کو پیسٹ کریں گے آپ بیٹھوں آپ نے کام کی وات ہو جئے اس کے بعد processedہ آپ گئے اگر ان کو انداز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اداز کو یا بیسٹ چرکیں گے اب یہ تو آپ کا کٹ کہ پی잖아요 یہ جب آپ کے انداز کو کٹ یا کپی کریں گے سمجھائی؟ اچھ اس چیز میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ادھر ہے نہیں ہوں لکھی ہوئی ہے اس میں ایک کمانڈ ہوتا اس کو بولتے ہیں انڈو چاہاں بولتے ہیں انڈو اور اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول زیڈ ہے انڈو کی شارٹ کٹ کی کنٹرول زیڈ ہے انڈو جہاں بھی برزی آپ استعمال کرو گے جہاں پہ کوئی بھی سوکر آپ جوز کر رہے ہیں وینڈو ہے آفیس ہے ورڈ ہے ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے کچھ بھی آپ عیود کر رہے ہیں انڈو کا کام سیم ہوتا ہے اب انڈو کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ میں نے نوٹس جو تھے بڑی مشکل سے لکھے تھے قریبا مجھے دو دن لگے یہ ٹائپ کرنے میں مجھ سے کیا ہوا یہ غلطی سے سارے جی سارے ڈیلیٹ ہو گئے ٹائپ میں نے کیا ہوا تھا ٹرٹی ہائنڈ پہ ہی تھے سارے سارے ڈیلیٹ ہو گئے اب میں کیا کروں گا دوبارہ ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے سیو نہیں کیا میں نے تک سیو کرنے سے پہلے اب میں ازمتی سے ڈیلیٹ کر بیٹھوں میں کیا کروں بڑا پریشان ہوں اب انڈو کریں گے کنٹرول زیڈ کروں گے تو وہ چیز واپس آ جائے گی انڈو کریں گے تو وہ چیز واپس آ جائے گی یہ کہیں پہ بھی پینٹ ہے آپ لوگ کا ان پیج ہے آپ لوگ کا ورڈ ہے ایکسل ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جہاں سے آپ سے گلتی سے کوئی چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ انڈو کر کے کیا کر سکتے ہو واپس اب اس میں سے آپ سے کوئی ورڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس نے یہ کمپیوٹ ڈیلیٹ ہو گیا ٹیک ہے یہ کمپیوٹ ڈیلیٹ ہو گیا کلکولیشن ڈیلیٹ ہو گیا اڈوانٹیج آف کمپیوٹ ڈیلیٹ ہو گیا اس میں ہیلپل ڈیلیٹ ہو گیا اکنالوج ڈیلیٹ ہو گیا کوئی بچہ بیٹھا ہوا تو اس نے یہ سارا کام کراب گیا ایسا ہو سکتا ہے نا اب آپ کو پتہ یہاں سے کیا گیا ورڈ ڈیلیٹ ہو گیا سارا کشتہ یاد نہیں ہے آپ کے پاس ایک option ہے کنٹرول زیٹ اس سے اگلا واپس کنٹرول زیٹ اس سے اگلا واپس کنٹرول زیٹ اس سے اگلا اس سے آپ کو واپس آپ کو رجلل ڈاکومنٹ رکھنچا لیں کنٹرول زیٹ یہ آپ کا آپ سے غلطی سے مستیکلی کچھ چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اس کو وہ ڈلیٹ کرتا ہے اس غلطی کو واپس لے کے آتا ہے تو یہ آپ کی undo ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کا اوپر بیٹھن خلال نہیں بنا ہوا آپ انڈو سے ہی کام چلاو گے کنٹرول زیڈ کہتے ہیں نا ایک چیز ہے جس کا انڈو نہیں ہے اور وہ کیا ہے زندگی ہے زندگی کا انڈو نہیں کر سکتی باقی کمپیٹر میں آپ ہاں چیز کو انڈو کر سکتی کچھ بھی ڈلیٹ ہو جاتا ہے اس کو انڈو کرتے آپ سلا سکتیے ٹھیک ہے اب اس میں آپ سمجھ آگی اب دوبارہ اس کے اگنسٹ اور کی ہے ایک اس کے اگنسٹ اور کی وہ کیا ہے اب یہ جو ورڈ میں واپس میں نے لے کے آئے ہوں آپ کو یاد ہے آپ کون سے واپس لے کے ہیں وہ میں نے واقعی ختم کرنے وہ والے ورڈ وہ میں واپس نہیں لے کے آنا چاہتا ہوں میں جاتا ہوں وہ واپس ختم ہو جائے جو انڈو کر کے واپس لے کے آئے ہوں ان کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو کیسے ختم کروں گا اس کے لئے ری ڈو کی کمانڈ استعمال ہوتی ری ڈو انڈو سے مراد کہ جو غلطی کی اس کو ریپیٹ کرو اور ری ڈو سے مراد جو آپ نے انڈو کیا اس کو ختم کرو ٹھیک ہے جی مولانا صاحب تناغ پیر صاحب اچھا انڈو جلتی ختم کرتا ہے اور ری ڈو انڈو ختم کرتا ہے آپ لوگ کی پینسل اور کاؤکی کی جو بھولیں میرے اصور کے سختے ہیں آپ کو ایڈی نے بتایا نہیں آپ کا ایڈی جو ہے وہ میرے پاس پڑتا ہے وہ میرے پاس پڑتا ہے مجھے بڑے چھتری جانتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کتنا سخت رہے ہیں ٹھیک ہے پندرہ کلومیٹر ہے یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کاریبا آپ لوگوں کا لیٹر تک پر لگ جاتا بانے جانے کا صور بے گا اور آپ میرے پاس تین منت آتے بھی رو ٹھیک ہے جی اور آنے کے بعد پیر آپ لوگوں کو کچھ آتا ہو ہاں ہاں غلط بات ہے نا بہتر ہے یا تو بھاگ جاؤ یا پڑو میرے پاس دو آپ چل دو کہ مجھے کسی قسم کوئی لالچ نہیں آتا یہ فیس دیں گے اور میں اسے بکارا دوں ٹھیک ہے جی ٹائم جایہ نہ کرو میرے سامنے کم از کم نہ کرو باہر جاگ اندر مرضی کر دے مجھے کوئی یہاں بھی آنا ہے میں جواب دے ہو اس لئے بیٹا پری پیڑ ہو گیا ہو سٹوڈنٹ بان گیا ہو اندرسٹینڈ ٹھیک ہے اچھا اب اس میں آپ کا انڈو کو واقعی پڑھانے میں میرے مستیک ہے میں سہی نہیں پڑھاتا ہوں آپ کھڑے ہو کہہ سکتے سر آپ پہی نہیں پڑھا رہے ہو مجھے خوشی ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اب آپ کا ریڈو کیا ہے انڈو ختم اب میں نے یہ انڈو کر کے واپس لیا ہوں آپ اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول وائ ہے اب کنٹرول وائ پریس کرنا سٹارٹ کر دے گے تو وہ اس کو ختم کرنا سٹارٹ کر دے گا بیٹے نظر آرہا ہے نا اگر نہ سمجھ لگے مجھ سے پوچھنا ہے اور آپ بھی کنٹرول وائ ٹھیک ہے جی اب آپ کے جو ورڈ تھے وہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے جی جو کنٹرول وائ سے ہم اس کو ختم کیا اس کو وہ واپس ختم کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے بیٹا اس میں ہے کنٹرول وائے اس کو ختم کر دے گا کہاں جی بالکل کنٹرول و ayudد کر دے گا کنٹرول تو دہ رہا ہے تو جو ورڈ میں نے ختم کیا تو اس کو 전طرول طرح Against کنٹرول وائے کار Panel اس نے کنٹرول وائے کار cuántور Japon اور م usa وہ آپ کو ختم کر رہا zrobić کنٹرول وائے کار پینجا سمجھ آگی؟ تو مائکروسوف ورڈ آپ کو یہ اوپشن دیتا ہے اگر آپ سے غلطی سے کچھ اٹھلیٹ یا چین ہوتی ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہو سانی سے واپس بھیلا سکتے ہو اور اس کو واپس کتم بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے؟ یہ انڈو اینڈ وریڈو ہے ان پیج میں بھی یہ چلتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا نکھا ہوئی انڈو کرو گے تو واپس آگئے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے تاہدہ پیجے لائے ٹھیک ہوگیا وہ ٹھیک ہے وہ کنٹرول اس ہے اس، بھیک ہون ذوڑی اٹھلیٹ وہ نہیں آئے گا آپ نے انڈو کر دینا پھر نہیں انڈو کر دینا پھر نہیں انڈو کر دینا دینا پھر ساید کر دینا بہتا سیرف کر دو جلدی آجو یہ انڈو کر دینا کم کنٹرول کر دینا اس مج硬 سے کرتے ہیں اب لا تو کا اینوں کو کوئی گا اور کتبھ سیکھتے کے حdert تالی ہیں کیجئوہ جو کہ اس مجھو این کوی ریسٹور کرنے نہیں انتوجا کرتے اس جان تانیz کو ریسٹور کرنا جاتا ness利د یہ ہے اب اس کو دلیٹ کرتا ہوں اب آپ کیا جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی اس میں دنہیں آئی جائے گی دکی رہی آپ بھی کہہ رہے ہیں جو چیز ڈلیٹ کرتے ہیں وہ ڈلیٹ کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے اب یہ تصویر ہے اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں یہ ہی ڈلیٹ ہے نا اب یہ تصویر دیکھ دیئے نا اب یہ ڈلیٹ میں جانے چاہیے یہاں تو نہیں ہے جائے گی اس کو بہت میں دسکس کریں گے یہ بھی آپ کو بتا ہوں اب یہ کیا ہے اب آج جائے گی یہ ہمارا پورشن کٹ کابی پیسٹ کا اور انڈو ریڈو سمجھا گی جس بندے کو نہیں سمجھا گی وہ مجھے پوچھے ریڈو کی چارٹکٹ کی کیا ہے مطاور اور انڈو کی جس کیوں اسموال کرتے ہیں جس کیوں اسموال کرتے ہیں اور اگر کوئی ڈلیٹ ہو جائے گی یا کسی کچے نے کیونج ہوں گی آپ کو کتم کی ٹھیک ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ نے کو کپیٹرے بیاد نہیں نہیں آج جی آپ کا نام کیا ہے žیشان آشان آپ کی اسй کھنو کی شانککی ہے سمجھلا اور آپ کی اس mandate کٹر ٹھیک ہے عشان f بچے ہیں آپ کو � مسلی کو بچے بچے ہو جانتا ہوں مجھ سے ہوجاتا ہے سمتا ہے آپ کام کرے اور آپ سے مستیک لیسے کچھ سپسی ریلیٹ ہو جاتے ہیں ضرور نہیں کہ بچے ہی آگے کرے ہیں آپ سے بھی سکتی ہے اس کو بچے کو واپس لے کر آنڈو ہے لیکن بچے کی مرے جاستے ہیں جا سایدی توڑیاں زین پلا یاد رہے ہیں ریالی مواد خطاب ہو شاند ہے چلو ایک بات آپ کو یاد ہے کہ تو جب ہی چھوٹا ہے جب ہی چھوٹا ہے ابھی کچھ ریلید کریں جب ہی چھوٹا ہے جب ہی چھوٹا ہے اینجا ہی چھوٹا ہے بعد ذلك اجید ہے اگر آپ نے ایک داکومیٹ بنایا ہے یہ اس یہ یہ اب اس کی ایڈنگ ہے اس کو نمبر لگے اب یہ کیسے ہو اگر ٹائپنگ آپ لوگ کر رہے ہو تو اگر اگر مندے کو آپ کا ٹائپنگ کا ٹیسٹ گیا ہے سارے سمندے کو ٹوارا جی اس کو آپ نے سائیڈ کو رکھ لینا ہے اب سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے مینجمنٹ نوڈ یہ یہ لکھا ہوا ہے کمپیٹر is an electronic یہ ہی ہے device یہ ہی ہے that is we to solve various problems according to according to set of instructions آپ نے یہاں دیکھئے ہیں اگر آپ کے لوگوں کی سپیڈ ہوگی تو آپ اچھا کام کروگی اگر نہیں ہوگی پھر آپ تینے لگاو ٹو لیٹ باقی ہم کو در سے کافی کر دیکھئے آپ کافی کر دیکھئے کسی اور ڈاکومنٹ سے کر کے اس میں لے کے آسیس کی لیکن اب یہ آپ نے لکھ لیا اچھا اپ اس کے اندر اس پیج بے کچھ شیٹنگ دی یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ نیچے اس نے آپ کی لکھا ہوا ہے آپ اس کا سائز انکریز کریں گے یہ یہاں سے سائز انکریز ہوتا ہے گو رہے؟ سائز انکریز کریں گے اب یہ ہمارا سائز انکریز ہوگا ہے اس کے بعد اس کا سائز انکریز کریں کی سامنے لگی؟ نیچے سائز Pearl اس کو بڑھا کرنے وہاں سے بڑھاؤ کرنے اب اس کے بعد آپ کو انگلی ہے traktور کو دیکھیں گے اس کا سائل اور ہے اس کا م دیکھ results اس کا احد ہے اس کے احد ہے م سائل میں لکھا ہے وہ اور روجول سائل میں لکھی ہے انگلش ہے یہ بھی ہماری ڈیفرنٹ سٹائلز میں لکھی جاتی ہے اب اگر آپ اس کا رائیڈنگ سٹائل چین کرنا چاہ رہے تو آپ کے پاس یہ اس کا رائٹنگ سٹائل ہے ٹھیک ہے؟ اس کا رائٹنگ سٹائل چینج ہوگا اور ہے نہیں جو چینج اب یہ اور سٹائل میں لکھا گیا اب اور سٹائل میں اب اور میں اب اور میں اب اور میں ہے نا ایسے؟ I think کہ یہ وانا ہے نہیں سر یہ ہے یہ ہے ہاں؟ I think یہ ہے نو سر یہ بھی نہیں یہ یہ بھی نہیں یہ ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ یہ نہیں سر نہیں ہے یہ ہے سر ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کا جو رائٹنگ اب یہ سینٹر میں ہے یہ آپ کی الائنمنٹ ہے سینٹر لیفٹ رائٹ سینٹر میں لکھنا چاہتے ہو سینٹر میں آ جائے گا لیکٹ میں لکھنا چاہتے ہو لیکٹ میں آ جائے گا رائٹ میں لکھنا چاہتے ہو رائٹ میں آ جائے گا کسی بھی پیراگراف کو سینٹر میں لیکٹ میں یا رائٹ میں آپ کر سکتے ہو اس کو اس نے سینٹر میں کیا اس کا نام کیا سر اس پر ایرو میں اس کو میرےی تambaASH آمداؤ کر تو وہ ایسےHerz سے آئھر آؤ ہوسام کاف شرطکٹ ہے ریٹ کی کنٹرول آ آئے اور لیٹ کی کنٹرول ام ا ہے کنٹرول آر کردے ڈی ہے اس سے لیٹ کی جیسوں لی ہے لی ہے لی ہے لی ہے یہ آپ کی اس کی شورٹ کٹ کی ہے یہ آپ کی سینٹر اب اس میں آپ کی سینٹر ہو جائے اس کے بعد بیٹا اس میں آگیا اس میں ہے اس میں آپ دیکھو کہ ورڈ کمپیوٹ وہ تھوڑا سا واضح کر لکھا ہے ورڈ کمپیوٹ واضح کر لکھا ہے ورڈ کمپیوٹ کہاں پہ یہ ہے اس کو سلیٹ کریں گے آپ کا سلیٹ میں یہ آپ کا بولڈ ہے اب یہ دوسرے ورڈ سے کیا ہو جائے گا ڈیفرمڈ ہو جائے گا سمجھ آگی اب اس کا الزider اور اس کا tor این اس کا اس��cی مد Blue اس سے سلیٹ م嗎 اب اس کا ذرد اس کے اس جیسے اس کا جو سٹائل اس کے پر اپلائے ہوا ہے وہ ٹائمز نیو رومن ہے اب اس کا رائٹنگ سٹائل بھی اس کے جیسا ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں کسی ورڈ کو اگر آپ نے انڈرلائن آپ نے اوفیس مینجمنٹ کو انڈرلائن کرنا ہے اس کے لیچے لائن لگانی ہے آپ اس کو انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں یہ انڈرلائن ہو جائے گا ٹیک ہے یہ بولڈ کرنے کے لیے بولڈ بھی اس ایک ورڈ کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتے ہیں جس نے ورڈ کمپیوٹ تھوڑا سا واضح کیا اب اس کو واضح بھی کر سکتے اس کے بعد اس کو ایک سٹائل ہے اٹیلک سمجھو تھا تھوڑا سا اس کو تیڑا کر دے گا ٹلک کر دو کہ وہ ورڈ تھوڑا سا کو تیڑا کر دے گا یہ بھی ایک رائٹنگ سٹائل ہے سمجھاگی؟ انڈرلائن لگانے کے لئے انڈرلائن کے لئے انڈرلائن کے لئے انڈرلائن اس کی شورٹ کٹ کی ہے سر وٹیلائن کے لئے انڈرلائیں اٹیلیک کنٹرولا ہی اس کی شورٹ کٹ کی ہے اور اس کو اٹیلک گولتی ہے اٹیلیک سٹائل ہے آپ کو بہو سا آپ کے ساتھ کردیا اس کو اٹیلیک کر دو آپ کو پتاو چھے کہ یہ اٹیلیک ہے اٹیلیک سے مدد یہ انگلیس کے کچھ رولز ہیں کچھ بڑڈ کرنا کچھ بولڈ کرنا کچھ بولڈ کرنا کچھ بولڈ کرنا جب سمی کون لگانا یہ چیزیں آپ کو یوز کرنے بڑی آئی، کنٹرول آئی، اٹیلیک کی شارٹ کٹ کی کنٹرول آئی ہے، گولڈ کی کنٹرول بی ہے، انڈرلائنڈ کی کنٹرول یو ہے، آئی سمجھے کہ نہیں آئی اس کے بعد آگیا آپ کا یہ فاؤنٹ سٹائل، اس کو فاؤنٹ سٹائل کہتے ہیں، یہ آپ کو جو رائٹنگ سٹائل ہے اس کو چینج کرنا ہے، رائٹنگ، اب مفتار اور سٹائل سے لکھتا ہے، ریاض اور سٹائل سے لکھتا ہے اور دنیا میں فاؤنٹ ہے جس طرح اردو میں ڈنستہلیک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں انگلیس کی رائٹنگ سٹائل ہے، ڈیفرینٹ سٹائل وہ انگلیس لکھی جاتی ہے، کچھ ایسے گھما گھما گھا کلکھتے ہیں ڈیفرینٹ سٹائل ہے تو آپ کی ریقوائرمنٹ کے حساب تے، اس قصم کہ آپ لیٹر لکھ رہے ہو، اس قصم کہ آپ چیز بنا رہے ہو، اس قصم کہ آپ کیا کرتے ہو، اس کا رائٹنگ سٹائل بھی چین کرتے ہیں اب آپ کا یہ آگیا ہے اس کے بعد آگئے اس میں لکھا ہوئے ایڈوانٹی جو اپ کمپیٹر یہ ہمارے ہیں ایڈوانٹی اپ کمپیٹر اب اس کے اوپر بھی سیم اب یہ والا سیم سٹائل کر رہا ہے اب میں نے بڑی مشکل سے ٹونڈا تھا کہ یہ سٹائل مطلب ہے مجھے کہاں سے ملا کیسے ملا میں جاتا ہوں کہ یہ سارا جو سٹائل ہے صرف سٹائل کپی ہو وہ سٹائل اس کے اوپر آجا ہے ورڈز کپی نہ ہو صرف کیا کپی ہو سٹائل اس کے لئے میں میں کمارڈ ہوز کرتے۔ کہ اس کا بولتے ہیں نیچے اپلائیں ہو جائے گا فوروتانٹی سے کیا ہے کہ آپ سے ٹونڈا سٹائل کرنا چاہرہے ہیں تو آپ اس کو کوپی گھر کے نیجے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ویڈے آگیا آپ کے اس میں ہے آپ جو ہے یہ آپ کا سٹرائک تھرہ ہے سٹرائک تھرہو بھی اس مالوپک مارڈ مثلا آپ نے یہاں پہ لکھا کہ ایک ورڈ اس کا آلٹرنیٹ ورڈ آپ لکھتے ہو آپ نے لکھا کہ پاکستان یہی ایک ازامپل ہے but it's problem آپ نے کبھی ساتھ لکھا دیکھا ہے ساتھ کے اندر ایک چھوٹی سا لائن ڈال دیتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے اگر آپ وہ لکھنا چاہ رہے ہیں ساتھ سلیٹ کرو سلیٹ کرو سلیٹ کرو میکروسوپ ورڈ میں جو بھی کمانڈ آپ اپلائے کرو کہ سلیٹ کرنے پڑے گی پہلے سلیٹ کرنے کے بعد اس کو بہتے ہیں سٹرائک تھرہو اس کو پر کلک کردیں گے تو سٹرائک تھرہو اس کے اندر ایک لائن لگا دے گا اگر آپ نے یہاں پہ فیزیکلی کی ورڈ لکھا ہوگا ہے اس ورڈ کو آپ لکھنا اس کو آپ کارٹ دیتے ہیں میکروسوپ ورڈ میں آپ کیسے کٹ ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ ڈالائیوڈ کو آپ کٹ دیں اس کو پر سٹرائک تھرہو پلائے کر دیں گے تو اس کو پر آس کر دے گا کہ کر دے گا پر آس کر دے گا یہ استعمال ہوتا ہے ورڈ یہ استعمال کیسے ہوتا ہے کہ آپ یہ ایک ورڈ کی جگہ پہ دوسرا ورڈ لکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جو پڑھنے والا اس کو یہ محسوس ہو کہ میں نے اس ورڈ کی جگہ پہ یہ ورڈ لکھا ہے اور یہ بقیادہ سمتائم مینچن کرنا پڑتا ہے آپ جب کسی آفس میں جاؤ گے آپ کا مینجر آپ کہے گا اس ورڈ کی جگہ پہ اس ورڈ کو لکھو اس ورڈ کو کرو اگلے بندے کو یہ پتا چلے کہ میں نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے کہ میں نے یہ پتا چاہہتے ہیں یہ بیٹا ہے اس کے بعد بیٹا ہے تو سار کراس گیا یہ ٹھلی لے گا یہ ٹھلی لے گا چاہتے ہیں کیوں کہ ٹھلی لے گا اس کو پتا نہیں چلے گا کون سا ورڈ دکھا ہوا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ورڈ بھی رہے اور چینج بھی اس کے لئے بھی نیا ورڈ بھی آئی تو آپ یہ یوز کرو لیے اس کے بعد بیٹا کبھی آپ نے نائنھ لکھا دیکھا نائنھ یا ٹینس آپ جب لکھتے ہو اس کو ٹ اوپر لکھا ہوتا ہے اوپر اٹھا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سوپر سکریپٹ آپ اس کو لکھنے ایک بات ٹ کو سلٹ کرو ٹ کو اوپر کر دو اب آپ کے جو نائنھ ہے وہ ٹ اوپر چلا گیا اور آپ کا نائنھ مل گیا کبھی آپ نے ایکس کی پاور ٹو لکھنے ہی اس کے لئے بھی آپ کیا کرتے ہو ایکس لکھو گے ٹو لکھو گے ٹ کو سلٹ کرو گے اور اس کے اوپر ٹک کر دو گے اور یہ آپ کا ایسر بن جائے گا سر ایک پاور سار بیچے آتی ہے تو اوپر کر دو لٹتے کیوں ہی یہ یہ لیں خوش دونوں کا آپ کر سکتے ہیں نیچے بھی لے گیا سکتے ہیں اور اس کو اوپر بھی لے گیا سکتے ہیں نائیت ٹیتھ بیس کی جگہ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا بیٹا جی یہ آپ نے بڑا فارمیٹ پینٹر سے لے کر پیسٹ کوپی پونٹ سٹائن سائز انکریز کرنا بورڈ ڈیلیک اور انڈرلائن سٹرائک ترو سپر سکریپٹ اور سبسکریپٹ اور اس کے بعد اے 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 یہ آپ کے سائز کو انکریز کرنے کی اے 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 اٹھائیس تاہیس حاصل جائے گا چھتیس کی کوئر اے اٹھالیس ہو جائے گا یہ اس طرح کام کرتا جائے گا دبل ملٹیپلایا کر کے کام کرتا اور ملٹیپلایا کر کے ملٹیپلایا کر کے بڑا کرتا ہے یہ آج کا لیکچر تھا آپ جس بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ایک کانڈو اور ایک ریڈو ایڈو سار سر مجھے لکھنا میں سار پاکھتا وہاں سے کچھ آتا ہے